تیرہ کروڑ لوگ تو اس کا ملکہ مدبدیس کے سب نکل گئے گریبی سے بھار کہ وقت سماجبادی سمام ہے جتنے لوگ دکھائی دے رہے ہیں یہی سب گریب ہیں اور کوئی گریب نہیں بچھتے یہ بات ملوگے کیا اور جس ہوتل میں جس ہوتل میں وہ بھاشر دے رہے تھے جس ہوتل میں بھاشر دے رہے تھے گریبی پر بتا ہوا روٹی کی قیمت کیا ہوگی ایک روٹی کی قیمت کیا آپ کلپ نہ کر سکتے ہو دالی دال ایک پریڈ کتنے روپے کی ہوگی اس میں سوچو آپ جو کبھی تڑکے کی دال آپ ڈھابے پہ کھا لیتے ہو جہاں پر پردان منتی کہہ رہے تھے کہ تیرہ کروڑ گریب گریبی لیکھا سے بہار ہو گئے ہیں بتاؤ تڑکے والی دال کتنے روپے کی ہوگی جب میں نے اس ہوتل کا گھوگل کر کے مینو کارڈ پڑھا کہ اس میں قیمت کیا ہے تو جانتے ہو کالی دال ایک پریڈ لوگے تو ایک ہزار روپے کی پڑے گی تڑکے والی دال لوگے اس ہوتل میں تو نو سو پچاس روپے ہی نکلے گی اور جو گہوں کی روٹی آپ ڈھابے پہ معمولی پیسے میں کھرید لیتے ہو لے لیتے ہو پیٹ بڑھ جاتا ہے تو وہاں چار سو روپے کی ایک روٹی ملے گی بتاؤں کیا ایسے لوگوں پہ آپ حروسہ کرو گے اور یہ بات میں وہ بولنا ہوں جو کل بولی انہوں نے اور پھر کیا کہتے ہیں کہ جو ہم لوگ کھانا باٹ رہے ہیں جو ہم اسکین میں گریبوں کو باٹ رہے ہیں وہ باٹتے رہیں گے اگلے پانچ سال تو بتاؤں ان کو تیرے کروڑ والی بات مان لے یا وہ راسن دے رہے ہیں وہ والی بات مان لے جب چناؤں آیا تو راسن بڑھ گیا ہوگا مجھے نہیں پتا مدبریس کا لیکن مدبریس کا کہہ سکتا ہوں جب چناؤں آیا تھا تو بی جے پی کے لوگ سرسوں کا تیلوک ہیوی دے رہے ہیں بوٹ لے لیا ہیوی گائب ہو گیا سرسوں کا تیلوی چلا گیا بات میں چناؤں تھا وہ بھی چلا گیا اور جو نمت تھا وہ دمت سے ٹکراتا تھا تو دمت کا علاج کرانا پڑ رہا تھا بتاؤں ایسا ہے گریبوں کو جو پھینٹ دے دیا راسن میں یہاں ملہ ہوگا آپ کو بھی راسن میں جو ملہ ہے کس نہیں ملہ راسن ہے تو بی جے پی کو بوٹ کیوں دوگے تھو کانگریس کو بھی بوٹ مت دینا بہت شالو پارٹی ہے کانگریس